اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ویڈ مالک پچھلے دنوں میں دو عدالتی فیصلے کو ایک فیصلہ جنہوں نے پورے ملکی سیاست میں ایک کیا کہتے ہیں تلاتم صاحب برپا کیا ہوا ہے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ گورنٹ کو کہ آپ کارا باگ ڈیم بنائیں اور ایک دم اس میں پرائیم منسٹر سے لے کے خرشید شاہ سے لے کے تمام منسٹرز سندھ کی نیشنل پارٹیز اے ان پی اور دوسری تمام جماعتوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ یہ کیسے کورٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ کوئی چیز کریں یہ یہ پارلیمان کا اور یہ ایگزیکٹیف کا تعلق ہے یہ بات تھی ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ابزورویشن دی کہ کراچی میں ڈی لیمٹیشن کی جائے اور دو ایشیوز اٹھے اس میں کہ جی تیس لاکھ سے زائد ووٹ جو پرمنٹ ووٹ تھے جو پریزنٹ ایڈرس والوں کو ان کے واپس پرمنٹ ووٹ ایڈرس پہ ڈال دیا گیا یہ ووٹ مووو آؤٹ کر دیئے اور اسے بڑی بات کہ آپ بنا سنسس کے آپ جانسس کی ڈی لیمٹیشن کرائیں لیکن جس جملے پہ سب کوئی اتراز تھا وہ یہ تھا کہ کورٹ کی ابزورویشن یہ تھی کہ کسی ایک پارٹی کی اجارہ داری نہیں رہنی چاہیے اس پہ بہت اتراز ہوئے کہ کیا سپریم کورٹ یا کوئی جج یا جیجری یہ بات فیصلہ کر سکتی ہے کہ ڈی لیمٹیشن کس بے سکتی ہے کیونکہ یہ تو پارٹیز اور لوگوں کے درمیان میں بات ہے اتنا ایشو کیا ہے آخر پھڑا کیا ہے جو آپ کو چھوٹا سے دے دوں کراچی کو جھگڑا یہ ہے کراچی میں بیس نیشنل اسیمبلی کی سیٹس ہیں اور بیتالیس پروونشل اسیمبلی کی سیٹس ہیں اس وقت صورتحال اس طرح ہے کہ ان میں سے سترہ ایمکیو ایم کی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی اور تین پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہیں اور جو پروونشل ہیں اس میں ایمکیو ایم کے پاس چونتیس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس چھے اور ایم پی پاس دو اور یہ جو سیٹس کا بلوک ہے یہ آپ کو پتہ ہے نیشنل پولیٹکس میں بہت ہی کرٹیکل ایمپورٹنس کا ہے اور اگر آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وفاق میں حکومت بنا کے بیٹھی ہوئے تو وہ ایم کیم سپورٹ کے ساتھ ہے کراچی اور ہیدر آباد میں جو ہوگا اس کا ڈائریکٹ اثر آنے والی حکومت بننے پہ کولیشنز کے اوپر بہت ڈائریکٹ ہے اس لیے یہ صرف لوکل گورنمنٹ کی صدا کی بات نہیں ہے یہ نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات ہے اس لیے بہت ہی سی رزیچ ہوئے ایم کیم کے لیڈر الطاف حسین صاحب نے کل ایک بہت ہی اٹھتیس شہروں میں خطاب کیا ایم کیم کے لوگوں سے اور انہوں نے بڑی کیفلی انہوں نے جوڈیشنی کو ڈائریکٹلی کوئی سخت بات نہیں کی لیکن یہ بڑا کیٹیگورکلی کہا کہ تمام جو مطالبہ ہے یہ ایم کیم کے خلاف ایک سازش ہے کیا یہ سازش ہے کیا پہلی ڈی لیمٹیشنز غلط ہوئی کیا آپ غلطی ٹھیک ہو رہی ہے کہ ایک نئی گیم چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے صلی اللہ بات سٹوریز میں موجود ہیں زائد خان صاحب اے این پی کے انفرمیشن سیکیٹری تینکیو ویرے مچ کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے فیصل سبزواری صاحب نے ایم کیم سے تعلق ہے آپ ڈپٹی پارلمنٹری لیڈر ہیں سندھ اسیمبلی میں اور منسٹر فور یوت افیرز اس کے علاوہ ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کر رہے ہیں شرجیل میمن صاحب انفرمیشن منسٹر سندھ اور ہمارے صاحب بات ہم دیورنگ دی پروگرام بات کریں گے فہیم زبان صاحب سے بھی اور پلیجو صاحب سے بھی لیکن زائد خان آپ سے شروع کرتے ہیں یہ جو جھگڑا چل رہا ہے تین سوال اٹھتے ہیں ایک تو آپ لوگوں کو چانک کہاں سے یاد آ گیا پہلے آپ لوگوں نے بات نہیں کی اب جونسہ آپ نے ایشو بنا لیا کراچی میں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایم کیم تریباً آٹھ نو باری میں جیت چکی ہوئی ہے ان کی ڈومننس ہے تو آپ لوگ آپ یہ فاؤل شور مچا دیئے تاکہ کل کو آپ بائکوٹ کریں اور گھر چلے جائے ایسا نہیں ہے دیکھیں ایم کیم بے شک بھلے دوبارہ بھی جیت جائے یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے اور جس پارٹ پارٹی کو لوگ منڈیٹ دیتے ہیں اس کا حق ہے ہم تو کسی کے منڈیٹ کے خلاف نہیں ہیں چونکہ یہ ابھی نہیں ہے ہمارے تو کافی عرصے سے ہمارے جو کراچی کی پارٹی سن کے پارٹی اس پر اترازات کر رہے تھے اور ملک صاحب ایک چیز اگر آپ دیکھ لیں کیونکہ جب سینسز نائٹی ایٹ کی ہوئی تھی اور اس پر جو ڈیلیمیٹیشن کانسٹینسز کی ہوئی تھی اس میں اس وقت کراچی ایک ڈسٹک تھا جبکہ ابھی آپ کے پانچ ڈسٹک ہے اب اس میں جو پورا ملک میں کیونکہ اس لیے مجھے علم ہے کہ نائٹی ٹو کے الیکشن میں میں آیا الیکشن کمیشن میں وہ میں نے کہا کیونکہ میرے اپنی حلقی میں کوئی غلط ہو گیا تھا ڈیوائیڈ ہو گیا تھا ایک گاؤں کو دوسرے میں ڈال دیا تھا دوسرے گاؤں دوسرے میں تو اس وقت جب میں نے ان سے بات کی تو انہیں کہا جی ہم اسلام آماد میں بیٹے اور ایک کام کیا اب وہ غلطیت تو ہے اب اسی طرح کراچی میں اور ہاں ساتھ انہیں یہی کہا میں نے کہا کہ جی میرے ڈسٹک کے ساڑھے آٹھ لاکھ پپولیشن ہے اس کو آپ نے ایک نیشن اسلامی کا سیٹ دیا باقی جو ساتھ والی ڈسٹک سے تین لاکھ کی چاہ انہیں کہا جی ہم نے ڈسٹک وائز ڈسٹک کو ڈسٹرب نہیں کیا ڈسٹک جو بون رہی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا اسی ڈسٹک کا جتنے بھی تھا اور جو بن سکتا تھا ہم نے دے دیا ہے اب چونکہ کراچی انہیں کہا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کیونکہ ایک سے پانچ بنے اس پہ آپ جو مختلف علاقے مکس کیے جا رہے ہیں اس سے فرق پڑ جائے گا ایتھنک لائنس پہ اگر آپ کہیں بلسانی اگر پشتون ایری والے لوگ ہیں ان کو ڈال دیا آپ نے کسی اور جگہ ان کا ایریہ توڑ دیا آپ کا اطراز یہ ہے کہ جی اردو سپیکنگ یا دوسرے مہاجر قومی مومنٹ والے جو متعدہ قومی مومنٹ والے ان کو آپ نے ڈسٹرب کر رہے ہیں مطلب یہ دیکھیں یہ سب کی مفادمہ ہے میرے خال میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اگر ساری پولٹیکل پارٹی کراچے کی بن جائے اور ایمکیوم چونکہ ایک من سٹیک ہولڈر ہے کراچے کیا ہم اسے انکار نہیں کر سکتے اور ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس لئے کیا تو الیکشن کمیشن نہیں آپ لوگ ایمکیوم کے پیچھے گئے پڑے ہیں ہم تو یہ بات ہی نہیں ہم نے یہ بات ہے سارے الیکشن کمیشن میں دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم نے دو اطرازات اٹھائیتے ایک یہ کہ جو آپ نے بات کی تیس لاکھ اٹھر کو جو پریزن ایڈر سے اٹھا کے پرمنٹ انہوں نے ڈال دیا تو یہ جائتی ہے کیونکہ لوگ کہیں بھی نہیں جاتے وہ جہاں ہوتے وہیں دے دیتے ہیں تو ہمیں ایک یہ تیرا سا یہ الیکشن کمیشن میں آج انہیں ایک سال سے جب الیکشن کمیشن سے جو انڈپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے اس سے ڈسکشن ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہمارا ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنی ہے اگر آپ کے لئے مو جو سینٹ کا ہے اور وہ الیکشن کمیشن سے بھی اور نادرہ سے میں فیسر بھائی کے پاس جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آخری سوال جو ایم کیوں کی بڑی جائز بات ہے انہوں نے کہا جب یہ ڈی لیمٹیشن آف کانسٹوینسیز ایکٹ انہی سو چوہتر اس کی لیڈ ڈاؤ چیزیں جب تک سینسس نہیں ہوتا اب نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح یہ حل کیا ہے یہ دیکھیں یہ وہ جائز بات کرتے ہیں اگر ڈی لیمٹیشن اگر ٹونٹی سیٹ کراچیز کی ہے تو وہ تو بڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن کیا اس کے اندر جو کانسٹوینسیز جس کے بونڈریز غلط ہے یا غلط مارک کیے گئے اگر اس میں چینجز ہو سکتے جس کو جو لوگوں کوئی اتراز ہے تو میرے خیال میں کوئی بری بات تو نہیں ہے فیصل بھائی آپ نے زائد خان کی بات سنی کو میں نے تفصیلن اس لیے بات کی کروائی تاکہ یہ بڑا کلیر ہو جائے تین چیزیں سامنے آتی ایک یہ کہ کیونکہ باونڈریز چینج ہوئی ہیں ایک ڈسٹرک ایک زلے کے پانچ زلے بنے اس لیے یہ اس کا یہ ریویو ہونا بڑا ضروری ہے اور سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ باونڈریز چینج ہوئی اس کے بعد لسانی بنیادوں پہ ری ڈروائنگ ہوئی اور علاقے اس طرح بانٹے گئے کہ پسٹون ڈومنیٹیڈ یا دوسری لسانی جو ڈومنیشنز ہیں ان کا ڈیلیوٹ کر دیا جائے اور اسی جگہ آپ کی پارٹی کا زیادہ بیس بنا دیا جائے بہت شکریہ مارک بھائی دیکھیں یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے کسی کا ووڈ بینک کانسٹیونسیز سے وجہ یہ مارک صاحب کے ایمکی ایم جنرل الیکشنز میں پہلی دفعہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہم نے حصہ لیا تھا ہم نے نہیں بنائی کانسٹیونسیز ایٹی فائیو میں آپ کو پتا ہے کہ نون پارٹی بیسز کے اوپر ہوئے ہم تو بیور اس وقت تو انفرنٹ تھے ہم پولٹیکلی ہم نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا اور ایٹی ایٹ میں پہلی دفعہ ہم نے حصہ لیا اور ہم جیتے دو ہزار ایک میں این آر بی نے جب بنائی تو اور جس وقت یہ پوری ایکسسائز شروع کی تو ہمارے لیڈرز ڈاکٹر فاروخ ستار اور تیگر لوگ سالٹری کنفائنمنٹ میں تھے جیلوں میں موجود تھے اور لوکل گورنمنٹ جو الیکشنز ہوئے 2001 کے ہم نے بائیکاٹ کیا باقی ساری جماعتوں نے اس الیکشن میں حصہ بھی لیا اور 2002 کی جب جو موجودہ کانسٹوینسیز ہیں جو کہ 98 کے سینسس کے بعد ہوئی وہ الیکشن آپ سمجھ لیجئے کہ میری ایک سیاسی کارکون کی نظر میں ایمکی ایم کی سب سے بری پرفارمنٹس تھی الیکٹورل ہم پانچ سیٹیں ہارے تھے کراچی شہر سے اور پندرہ جیتے تھے اگر ہم اپنے خود کو سوٹ کرنے کے لیے یا ایم کی ایم کو سوٹ کرنے والی کانسٹوینسیز ہوتی ہیں تو جس طرح آج ہم سترہ نشستیں جیتے 2008 میں اس وقت بھی جیتے تو پولیٹیکل پروسس ہے پہری بات تو میں نے ایک چیز سوشل میڈیا پہ بھی لکھی تھی اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے پھر کہتا ہوں کوئی ایک کانسٹوینسی کراچی کی ایڈنٹیفائی کر دے کوئی بھی کہ جو کسی مخصوص جماعت یا مخصوص زبان بولنے والوں کے لیے کرافٹ کی گئی ہو یا فیور کرتی ہو پہلی بات تو ہم نے بنائی نہیں کانسٹوینسیز الیکشن کمیشن نے بنائی دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سی کو یہ لگتا ہے تو برنہ الیابریٹ کر سکتا ہوں اور میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کانسٹوینسیز کے حوالے سے بھی کراچی شہر سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو فیکچول نہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے دوسری بات جہاں تک سینسس کے ذریعے اور بیس ناشنل اسیمبلی کی عمال صاحب نائنٹی ایٹ کا جو سینسس ہے ہمیں اس پہ بہت شدید اعتراضات تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کی پاپلیشن کو انڈرمائن کیا جاتا رہا ہے پرپس بھی کیونکہ اگر اس کو درست طریقے سے گنا جائے گا تو پھر اس کی نشستوں کی تعداد بڑھے گی کراچی کو لوگ کہتے ہیں آپ اور ہم سب یون ڈی پی اور پتہ نہیں کون کون سے ادار it's roughly ten percent of the population of the entire country it means کہ پاکستان کی جو نیشنل اسیمبلی کی ڈریک نشستیں ہیں اس کا دس فیصد کم از کم کراچی کی نشستیں ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اریتمیٹک میں چیزیں سبدیل ہوتی ہیں اسی طریقے سے کراچی عدراباد اور وہ پھر صوبہ سندھ کی سیاست میں بھی اس کے اثرات ہوں گے ہمارا صرف اور صرف کہنا یہی ہے کہ نشستیں ایمکیم نے بائیکارٹ کیا دیگر جماعتوں نے جیتا ایمکیم نے کنٹسٹ کیا ایمکیم ہاری بھی سیٹیں اور دیگر جماعتوں سے ہم نے جیتے ہیں it's political process لوگوں کا استحقاق ہے وہ جس کو چاہیں چنیں جس کو نہ چاہیں نہ چنیں یہ الیکشن کمیشن کے استحقاق یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی observation تھی جس میں ان کے دن نہیں بلکہ secretary election commission نے ان کو کہا کہ کراچی میں جی ہم نے صرف دس percent voters کو touch کر سکے reality میں assert کرنے کے لیے check کرنے کے لیے اب situation ہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں 104 ظلے تھے وہ ہو گئے 119 ظلے تو اب 15 ظلے ایسے ہیں صرف جن کی کوئی جغرافیا boundaries ورہ change ہوئی ہیں ایک یہ solution بھی تو ہے کہ آپ ان 15 ظلوں میں consensus کروالیں بجائے جو آپ بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پہلے census ہو اگر ہم جو مردم شماری ہے صرف ان 15 ظلوں میں کر لیں جہاں کی boundaries change ہوئی ہیں تو تمام یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور یہ election سے پہلے ہو بھی سکتا ہے اگر تو پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چند مخصوص ظلوں میں census ہو جائے مردم شماری ہو تو اس پہ بھی ایک بحث کیونکہ again I would refer last census 1998 کی جو ہوئی تھی اور اگر آپ اس کے starts نکال کے دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ بعض ظلوں میں دہی علاقوں کے خاص کر population کو increase کیا جا رہا تھا اور فوج آئی اور ہم نے کراچی کی جو census سے اس کو بریجک کیا اور دوسرا جو point کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے پانچ نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے revenue کی بنیادوں کے اوپر کراچی کے ہیں لیکن municipal بنیادوں کے اوپر کراچی is just one district 18 town سے ہیں ایک seat ہے جہاں سے میں ایم پی ایم ہوں جیسے تو وہ تو 2001 2002 میں بھی ایسی تھی اور 2002 میں ایم پی ایم وہ seat ہاری 2007 میں 2008 میں ہم وہ seat جیتے again it touches two towns again it touches two districts لیکن وہ district کون سا ہے وہ district ایسا ہے جو 1995 میں ایم پی ایم کو against the wall push کرنے کے لیے دیوار سے لگانے کے لیے ایک artificially کاش ہمارے دوست اس زلے کے حوالی سے بانتے ہیں جو نیشنل ہائیوے سے لے کر جی فیصل بھائی یہ زائد خان آپ نے بڑا لمبا سانس کھینچا تھا ابھی جب انہوں نے کہا کہ ویسے practically ایک زلائے آپ نے بڑا لمبا سانس دیا انہوں نے ایک بات مجھے ہلکا تو بتاؤ کہاں پہ کہہ رہی ہو کہ الیسانی بنیادوں میں چیزیں ہوئیں دیکھیں میں ایک بار بتا جانا چاہتا گوڈل صاحب ان کا ایک امینے ہے اور خود میرے ساتھ ابھی مجھے چینل یاد نہیں اور اگر آپ نکال لے تو اس نے کہا ہم نے یہ اس لئے کیا تھا کہ کوئی ایک نسل یا ایک زبان وہ اکھٹی نہ ہو اور اس لئے ہم نے اس طرح کیا کہ تاکہ وہ تفریق نہ ہو ان کا اپنا ایک سوچ تھا کہ یہ جو لسانی بنیادوں پر لڑائی یہ چیزیں ہوتی اس لئے نہیں یہ خود گڑیل صاحب نے کہا مجھے ابھی اگر آپ اس سے پوچھے کہ کس پہ کہا تھا ابھی مجھے چینل ایک دوسری بات یہی ہے کہ میں نے جو سانس لیا اور لمبا میں نے کہہ شرجیل میمن صاحب آہے گا وہ یہ نہیں مان رہے ایک ڈسٹک وہ نہیں مان رہے اس لئے وہ ہمیں کہتے کہ آپ نے پڑھا نہیں اور آپ نے شور مچایا جو ہمارا اعتراض آتی سندھی نیشنلسٹ کی اعتراض آتی وہ اس بات پہ تھے کہ کراچی کو پرانے حالات پہ چینج کرے اور پھائن دسٹک میں ہو لیکن ابھی جب یہ پہلے جو آیا تھا تو اسی پھائن دسٹک پہ آیا ابھی جو دوبارہ آیا تھا اور فائدہ ہے دیکھے اگر خل فائدہ اب ان کو سوچ رہے نا آپ اپنا فائدہ سوچ سن لیں شریجید صاحب آپ آواز آرہی ہے مالک صاحب مجھے آرہی پہلے بتائیں ایک زلہ کراچی میں پانچ ہیں اور دوسرا آپ کے دونوں حلیف پھر بڑا سیرس لڑے ہیں آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے اس پیپلز پارٹی دیکھیں ہماری سلام پیپلز پارٹی ہم چاہتے ہیں کہ دی لیمیٹیشن ہونی چاہیے لیکن جس طرح چاروں صبحوں میں ایک ساتھ ہونی چاہیے اور پہلے سینسز کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد سینسز پہلے نہیں ہو سکتی لیکن شجیل یہ بتائیں یہ میں نے آپ سے بھی سیدہ بلائن پہ تھے یا نہیں تھے ای دون نو کہ بات یہ ہو رہی تھی یہ بھی سلیوشن مارکٹ میں چل رہا ہے کہ ایک سو چار سے ایک سو انیس زلہ بنے تو وہ پندرہ زلے ایسے ہیں جن میں باؤنڈری چینج ہوئی ہے تو کیوں نہ ان پندرہ میں اگر آپ لوگ آپ سے مل جائیں فیصل بھائی نے کہ جی اس پہ کونسٹیوشن انوال ہوتا ہے اگر آپ سارے سٹھیک ہورڈرز مل کے باقی فیصلے بھی کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ پندرہ زلوں میں آپ سینسز کروالیں تو نہیں ہو سکتے ہیں زاید خان آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی زاید میں یہ بتا دے کہ کراچی ایک دسٹک ہے یا اس وقت یا پانچ دسٹک ہے کراچی میں اس وقت پانچ دسٹک موجود ہیں اور پانچ کمیشنرز موجود ہیں اور کراچی میں ریوینیو کے لحاظ پانچ دسٹک ہیں مطلب پھر وہ جو ہماری اترازات تھی کہ آپ نے جو نئی اتراز کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دسٹک نہیں ہے کیونکہ ریوینیو کے بات چھوڑ دیں ایڈمیشن کی بات کر ریوینیو کے ساتھ کراچی میں پانچ دسٹک ہیں پانچ ایڈمیشن کراچی کمیشن ایک ہے اور ایڈمیشن ایک ہے بس یہ ہو گیا نا کہ ایک ڈسٹک ہو گیا ختم ہو گئی بات چلی اس پہ کمیشن بریک جی بس میں زاہید خان صاحب سینیٹر ہیں صاحب علم آدمی ہیں ہم طالب علم ہیں لیکن ریوینیو بنیاد کے اوپر وہ کمیشن کے اور ریوینیو آفیسر کے اختیار آتے ہیں مینیسپل سرویسز وائز کراچی is treated as ون ڈسٹک which is divided in ایٹین ٹاؤن میں تو سمجھ گیا ہوں پیپل پارٹی کے ہمارے بھائی یہ باور کرواتے ہے کہ نہیں پانچ جسٹک کے ایڈمیسٹریشن کے میں بات کر ریوینیو کے بات نہیں کر رہا بلکل صحیح کہ رہے پانچ جسٹک ہیں پانچ جسٹک ہیں پانچ جسٹک ہے لیکن اگر ایڈمیسٹریشن پانچ جسٹک ہے تو بونڈی بھی الگ ہوگی نا پھر ایک جسٹک کے بونڈی الگ ہو سکتی ہے پانچ ایڈمیسٹریشن ہیں but they are ریوینیو آفیسرز کمیشنرز ور آل ویز ریوینیو آفیسرز اور کمیشنرز آر ریوینیو آفیسر پھر وہی ہو گیا نا چلے چلے ابھی ہم ایک کمیشنر بریک لیے اس کے بعد ہم اسی بحث کو آگے چلائیں گے ہم اپنے ساتھ فارما جو ایڈمیسٹریٹر تھے سیٹی فہیم زمان صاحب ان کو بھی لائن پہ لیں گے ہماری کوشش صرف یہ کہ کچھ سلوشن نکل سکتا اور کیا ہم سارے مسئلہ کو سمجھ نے میں ایک پیج پہ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک پروگرام گفتوہ دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں فیصل جو زائد خان صاحب ہیں یہ بھی کنفیوز ہیں ہم بھی کنفیوز ہیں پہلے تو بتائیں جو لوکل گورنن کا لائن اس میں ہر زلے کا ایک ناظم ہوگا تو کیا کراچی میں پھر پانچ ناظم ہوں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر کیا یہ ایک ٹوٹلی الیتہ نظام نہیں ریونیو سسٹم ہے اس لینڈ ریونیو سسٹم کے سائے کمیشنر اور سارا سالسلہ ہوتا ہے اس ایڈ 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 کے حساب سے کراچی is ڈیوائیڈ انٹو فائیو دس اور ان کے فائیو کمیشنر ہیں جو اپنی ریونیو کلیکشن اپنے ہاں جو بھی ان کے فرائز ہیں دیگر ان کی ادائیگی کے لیے وہ کمیشنر کراچی کو ریپورٹ کرتے ہیں اور پھر یہ سارا سلسلہ ہے لیکن ایک ہے جو کہ تیرہ مختلف شعبے ان کی ذمہ داری تفویز کرتا ہے ذلے کے میر کو یا ناظم کو آپ اس کو جو بھی نام دے دیجئے اور ان کے تحت کراچی is دیوائیڈ کراچی کو اگر تقسیم کرنے کسی کی خواہش ہے تو اٹھارہ ٹاؤنز میں تقسیم ہے کراچی جہاں ان کے ٹاؤن کے میرز ہوں گے اور وہ ایک سلسلہ چلے گا یہی صورتحال دیگر زلوں میں بھی ہے کہ وہاں کوئی چار میں کوئی آٹھ میں کوئی پانچ میں یہ محض نام آپ سمجھ لیجئے آپ اس لوکل گرمنٹ آرڈننس میں جو اگر کوئی اس کے ناقد ایک شق ہمیں دکھا دیں تو ہماری بھی اصلاح ہو سکے گی اور وہ پھر تعمیری تنقید کا سلسلہ بھی ہوگا اور جو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے تحت اس دیفلیشن کے تحت آپ کہہ رہے ہیں جو جو دی لیمیٹیشن جس تو خوئی ہیں ان کا سیاسی ہلکہ بندیوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی اس کا اثر آنے والے میں ایک اور بات کروں ایک میں اور بات کرنا چاہوں گا میں نے ایک تو ہزار دو کی مثال دی کہ ہلکہ بندیاں ہوئیں اور ہم پانچ نشست ہیں تو قومی اسیمبلی کے ہارے ہم اگر ہم نے کروائی ہوتی تو ہم اپنے حق میں کرواتے پہلی چیزیں دوسری بات میں نے آپ سکھی کی اور میں اس کا جواب جاننا چاہوں گا کہ اپنے حد تک ہی رکھ رہا ہوں اس بات کو بطلانہ صرف اور صرف یہ مقصود ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہے پبلک ہیرنگ ہو پبلک ہیرنگ کے ذریعے چیزیں آئیں ایک اکستان کے آئین میں بتا دیا گیا ہے کہ جناب اس طریقے سے سلسلہ ہوگا جج صاحبان کے جو ریمارکس اگر ان سے یہ لگے ہمیں بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں الیکشن پیٹیشن سنتے ہوئے الیکشن پیٹیشن سنتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دھاندلی ہوئی الیکشن پیٹیشن سنتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ حلقہ بندی صحیح نہیں ہے لیکن جو بد امنی کیس بندیاں ایسی ہوئی ہیں اس پہ جج صاحبہ نے اس رہی دی وہ ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سوٹ نہیں کرتا اور وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ ہمارے لئے دسکرمنیٹری ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں پھر جب ایک کو پانچ میں بانٹنا تھا تو کیا اس وقت پھر ضرور نہیں تھا کہ پہلے سینسلز ہوا ہوتا اور پھر وہ پانچ ڈیویجنز ہوتی نہیں دیکھئے قطن کوئی باٹا نہیں گیا ہے سلسلہ یہ ہوا جنرل تنویر نقوی صاحب موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو میں کمیشنریٹ کا سسٹم 2001 میں نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے ختم کر دیا تھا سندھ گورنمنٹ نے سال 2011 میں اس کمیشنریٹ کو ریوائیف کر دیا ہم نے اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ایمکیوم چند مہینوں کے لیے اپوزیشن میں چلی گئی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا وہ کمیشنریٹ جن کا تو موجود ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس has nothing to do with the کمیشنریٹ system the پروینشل چیف ایک اگزیکیٹیف what he did انہوں نے کیا یہ کہ 2001 میں جس کمیشنریٹ کو سسٹم کیا گیا تھا پنجاب میں بھی دیگر صوبوں میں انہوں نے کمیشنریٹ کو ریوائیف کر دیا ہے وہی کراچی شہر میں ہوا ہے nothing specific میں فہیم زمان صاحب کو لیتا ہوں لائن پہ یہ فارم ایڈمیسٹریٹر بھی رہے ہیں کراچی کے فہیم ویری کوکلی یہ بتائیے کہ کیا کنفیوزن ہے اور یہ ڈی لیمیٹیشن کے ایشو کے اوپر آخر اتنا جھگڑا کیوں ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو کروائیں چھونے سینسرز کو آپ اس کو کریں کراچی میں کریں سارا آثنٹیکیشن اور اس کی ڈی لیمیٹیشن کریں ای 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 پی بھی اس پہ تلواریں اٹھا کے پھر رہی ہے لیکن جب آپ بات سنتے ایم کی تو بلکل لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں کیا ہے کوئی ایشو دیکھیں جو انیس سو چوہتر کا جو ڈی لیمیٹیشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن نائن ہے پرنسپل آف ڈی لیمیٹیشن اس میں کلیر لی لکھا ہے اگز سنگ باؤنگری آف ایڈنسٹریٹیو یونیٹس فیسیلیٹی یونیٹ کراچی کے اندر ڈی سی کے اندر پانچ ہیں ان کی باؤنگری ڈی فائن ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات ہوگی مگر دیکھیں میں تھوڑا ساتھ اگر آپ مجھے در میں اس بات کو اٹھ کے ایوٹ کروں گا دیکھیں جو ایک ایکس نمبر آف یونیٹس میں اگر دو ہزار دو سے آپ کمپیر کریں گے تو دو ہزار دو میں صرف ایک سو دو وہ رہ گئے تھے انیس سو نائنٹی نائنٹی ایک الگ بات ہے دو ہزار دو میں جب ہلکہ بنی ہوئی تو ایک سو دو ڈسٹرکٹ تھے اور اسلام آباد تھا آج کی تاریخ میں جو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو دو ہزار دو کے مقابلے میں خیبر پختون خواہ میں ایک دس ڈھاٹا کا اور دو ڈسٹرکٹ ایڈ ہوئے ہیں پنجاب میں ننکانہ صاحب اور چنیوٹ کے اور سندھ میں جو ہے وہ سترہ سے ستائیس یعنی دس ڈسٹرکٹ ایڈ کراچی میں کر لو یا ہر حالت میں یہ پریجوڈیسٹ ہوگا یہ نئی سنسس کے بات ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کرتے اور صرف جہاں پہ بانڈری چینج ہوئی ہیں صرف وہاں بھی کرتے تو یہ پندرہ زلیں ہیں باقی چلیں پرانے سنسس پہ چل رہے ہیں تو کیا سلوشن نہیں میں تو ایک سلوشن کی بات کر رہا ہوں آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک دو کراچی کے لیے کہا ہے دی لیمیٹیشن کر لو اب آپ سپریم کورٹ کی موں میں زبان دے رہے ہو جن ڈسٹرکٹ میں اور بڑا سنجیم مسئلہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہا گیا کہ تقریبا تیس لاکھ ووٹ جو ہیں وہ کراچی میں سے فارغ کر دی گئے اگر آپ اس طرح کہ تیس لاکھ ووٹ کراچی کے لیے نکال بھی لاؤگے تو اس کا مطلب ہے یہ مجھے بتائیں یہ تیس لاکھ ووٹ جو ہے فہیم یہ بھی ایم کیم کے کھاتے میں کیوں پڑتا ہے یہ ٹیکنیکلی تو یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے مجھے مالک مجھے ایم کم یا کسی دوسری سیارسی پارٹی سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے دلچسپی اس بات سے کہ اگلے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر ان کی صفائی کے اوپر اس خسم کا چیٹ ہے فہیم بھائی ہمارے دوست سے مجھے پتہ ہے نیم کیم سے یا کسی اور پولیٹکل پارٹی سے دلچسپی نہیں لیکن میں کمنگ باک یہ جو تیس لاکھ ووٹ کی بھی ہے نا مالک بھائی یہ بھی ایک مت ہے کسی نے جا کے کسی بھی وکیل صاحب نے اور ہمارے وکیل صاحب ماشاء اللہ بڑے لائق فائق اس ملک میں ہیں جو کہ کورٹوں میں بھی موجود ہوتے ہیں تیس ہوں گے تو کیا وہاں ان کے ووٹس ریجسٹر ہوگی اگر آپ ہمارے جو وکیل ہیں بیرسٹر فروغ نظیم انہوں نے لکھت میں مانگا کہ جناب جب یہ کیس اسلامباد کا ہے یہ ووٹر لسٹوں والا کیس تو وہاں انہوں نے مانگا تو لکھت میں جو دیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں وہ دیا ہے کہ وہ ہم نے ٹریس کر لی کسی نے کہا جی میں حضر آباد چلا گیا میں یہی سے ووٹ دوں گا کسی نے کہا جی میں دیر چلا گیا یہی سے ووٹ دوں گا 32000 نہیں ہوئے میں یہ کہتا ہوں مرزاید خان سے پوچھیں کہ جو انہوں نے اتنی زور سے سر مارا ہے وہ کیوں مارا رہے ہیں ان کو ایم کی بات پسند آتی کیوں نہیں ویسے تو حلیف ہیں کہنے میں سنٹر میں ہمارے ساتھ رہیے جی دنیا ڈیٹ میں پھر خوش آمدید بریک سے پہلے فیصل صاحب نے باتیں مارا زور سے سر بارے مجھے لگ رہے ہیں آپ صرف فساد پھلاتے کوئی ثبوت کوئی کچھ نہیں ایک دوسری بار ڈالی جاتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ تیس لاکھ ووٹر ہیں کہیں گے ہوں گے مالک صاحب آپ کے رائے میں اترام کرتا ہوں لیکن سبزواری صاحب کی اس بات سے بلکل میں خطیا اتفاق نہیں کرتا ہوں کیونکہ پھچھ لے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی جس کے مشہدی صاحب ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے جب ایک ایمینے بھی ہے اور ہم نے جب الیکشن کمیشن سے یہ سوال اٹھایا کہ آپ نے پرزید ایڈرنس سے پرمنٹ کیوں بیجے اس نے ایکسپٹ کیا اس نے کہا ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم نے کہا یہ آپ نے حق تلپی نہیں کی اس سوٹر کے وہ جس سپریم گورڈ نے کہا کہ وہ لوگ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو آلکار ہے وہ کیا کہتے ہے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں اس وقت سن لے کل تاج حیدر صاحب خود کہہ رہا ہے میرا ساتھ ایک چینل پہ اور وہ کہتے کہ میرے گر کا پارم بر گیا ہے جو چلا گیا کہ میں اس پر انگوٹے لگا نادرہ کی ہے یا الیکشن کمیشن کی کیوں ایسے کر رہے اور ہم نے ان کو کہا ہے اگر آپ کے ریوینیو سے بونڈری ہے تو دیسٹک تو اگر اس کے اندر کرتے تو یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ ام کی لیو بہتر ہے کہ کل اگر کوئی بھی پارٹ ظاہر ہے پلیجو صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام جناب یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو اتنی کانٹروورسی ہے یہ ڈی لیمیٹیشن کراچی کے اوپر یہ سارا جیشو چل رہا ہے ایم اپنی ایڈی گاڑے بیٹھی ہے این پی جانسی ہو کھارنا چاہتی ہے ہو کیا رہا ہے اور کیا حال اس پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں ایک ادارہ بچا ہے سپریم کورٹ جس پہ تمام لوگوں کو اعتماد ہے جس کی اکاؤنٹ بلیٹی کے پروسس پہ اعتبار ہے جس کی ٹرانسپیرنسی پہ اعتبار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تمام اداروں کے تحفظ کے لئے سپریم کورٹ بڑا اچھا کردار جا کر رہی ہے تو اس کو ہمیں سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں سپریم کورٹ میں بیجا تنقید یا پلیجر صاحب کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ منڈیٹ ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتی ہے ایک شہر سے تو ظاہر ہے وہ ڈومننٹ پارٹی ہے تو آپ یہ کہیں کہ کچھ اس طرح کر رہے کہ میری حرز یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے داکٹر کے پاس اسی کو لے جایا جاتا ہے مریض جا کے کہ پورے شہر کا علاج کر دیں کیونکہ میرے کو ٹریٹمنٹ دے رہے تو شہر مجھے بتائیں آپ کے حال کیا ہے اب یہ مجھے بتائیں اس سٹینڈ آف کا حل کیا آپ کے نزدیک میری ارز یہ ہے کہ دیکھیں کراچی میں دی لیمیٹیشن کے حوالے سے اگر آپ بات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی نئی بات کرنے کیلئے ایک کامہ جاری کر رہی ہے جو پرانی ڈی لیمیٹیشن ایتھنک بیسٹ ہوئی جو پرانی ڈی لیمیٹیشن پلٹیکل کنسیٹویشن کے بنیاد پہ ہوئی سپریم کورٹ اس کو درست کرنے کی بات کر رہی ہے سپریم کورٹ فیصل سب زواری نے کہا ہے کہ آپ مجھے ایک ہلکہ بتا دیں جہاں پہ ایتھنک لسانی بیسٹ میں ہوئی ہے یاد مجھے سپیسفک بتائیں میرا عرض یہ ہے کہ آپ شاہی ساخش اور ان سے پوچھ لیں سوراب گوٹ ملا ہوا ہے کیا ماری کے ساتھ کراچی میں سیلیکٹ کر کے ووٹرز کو اس طرح بنایا گیا ابھی میرے بھائی فیصل سبزواری صاحب سندھ بھر میں جتنی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوں گی وہ تمام ایک زلے پہ مشتمل ہوں گی کراچی پانچ ازلہ پہ مشتمل ہوگا ڈیولیوشن آف پار کی بات کرتے نا ہمارے بھائی یعنی بیڑھ کروڑ آبادی والا جو شہر ہے اس میں پانچ ازلہ ختم کر کے ایک ناظم ہوگا اور پندرہ لاکھ آبادی والا ہیڈراباد چار ازلہ میں تقسیم کر دیا جائے گا یہ میرے بھائی نے دوسری بات یہ کی کہ سب کے ساتھ روئی ہے اس جو نیا بلدیاتی آرڈیننس آیا ہے اس کے شیڈول اے میں لکھا ہوا ہے سر یہ میری بیانس میرے خیال میں یہ ہمارے سن پارٹی پیس ایک پیس سلا کرے گا کیونکہ ہمارے صبح خود مختیاری ہوتی ہے اگر آپ کیونکہ سی ڈی بی پروائیڈ کر دیں گے یہ ساری چیزیں کریں گے اگر ایک بائی الیکشن ہوا تھا نشتن اسم جس کا جس کا ہمارے پارٹی نے ڈیمانڈ کہتا کہ پورج زیر نکرانی کیا نہیں مانا گیا الیکشن کمیشن نے نہیں مانا پھر نے بائی کارڈ کیا تو یہ تو آپ کے کارڈ پہ ہے یہی سوال میں فیصل فیصل بھائی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایکٹ کی تک جا سکتے ہیں کہ الیکشن کا بائی کارڈ کرنے وہاں پہ بڑا ہائپتٹیکل کوئی لیکن میں یہ ضرور بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب یہاں کہ کچھ فوج کے افسران نے کوشش کی کہ کچھ سیٹوں میں ہمیں کیمپین ہی نہیں کرنے دیں نائنٹی 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 میں تو ہم نے الیکشن کا بائی کارڈ کیا اور اس شہر کا ترن آؤٹ چار فیصد سے بھی کم رہا تھا اور دو روز کے بعد ہم نے سبھائی سملی کے سپریم کورٹ کا یہ ریمارک ہے یہ فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے ہم سمجھتے کہ ریمارک کو درست کیا جانا چاہیے فیصلے ایسے نہیں ہوں سپریم کورٹ کا کام انصاف کرنا لیکن ایک چیز دیکھیں میرے پولیٹیکل منڈیٹ کو میرے پولیٹیکل منڈیٹ کو اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹوشنلی آئین سے ہٹ کر اور جمہوری جو حق ہے یعنی عوامی رائے اس سے ہٹ کر کوئی بھی ادھارہ کوئی بھی فرد کوئی بھی گروہ اگر اس کو بائے ہوک اور بائے کرک زور دبردستی سے کسی بھی طریقے سے کرنی کی کوشش کرے گا ایک چیز میں فیکٹ کے طور پہ کرک کر دوں یہاں صاحبان علم بیٹھیں سہراب گوٹ is my constituency which is پی ایس 126 and کیماری is پی ایس 89 خدا کا واسطہ لوگوں کو فیکٹس کم از کم ایسے بتائیں فیصل بھائی بہت شکری آپ کا رن اٹف ٹائم زیاد خان بہت شکری آقا پلیس بہت شکری بہت بہت سیریس سٹیپس لینے تک اس کو آوائیڈ نہیں کہا اگر ہمارا منڈیٹ ان کے خیال میں چھیڑا گیا تو کوئی بھی ایکشن لیں گے زائد خان کا بھی خیال ہے اب سہار دائے کہ سینیٹی مل کے بیٹھیں اور اس کا سلوشن نکالیں سپریم کورٹ کے اپنی جگہ ہے زمینی حقائق اپنی جگہ ہیں ان دونوں کا ملنا بہت زوری بنا کراچی ایک اور سیریس کانفرنڈیشن بلکل اس کا مطمئن نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ